نمسکر بہت سواگت ہے آپ سبھی کا نیوز ایٹین کے سوشل میڈیا پلاتفارم پر میں ہوں اپرنا موزم اور میرے ساتھ ہے میرے سہیوگی پونیت مشرا جو آپ تک انٹرنیشنل افیرز کی ہر ڈیٹیل ہر اپ ڈیٹ لے کر آتے ہیں اور آج ایک بار پھر ہم حاضر ہیں کیونکہ نو دن کے یدھویرام کے بعد ایک بار پھر گونجا ہے آسمان بم اور ڈرون حملوں کی آواز سے کہاں ایسا ہوا ہے کیوں مچ گیا ہے ہنگامہ اور کیوں ایک بار پھر دنیا کے نشانے پر آ گیا ہے اسرائیل یہ پوری خبر ہم آپ کو وستار سے بتائیں گے لیکن پورید پہلے بتائیے کی ہوا کیا ہے دیکھیں ہوا یہ ہے کہ اسرائیل کے طرف سے حملہ کیا گیا نو دن یدھویرام تھا اور نو دن یدھویرام اس لیے تھا کیونکہ پولیوں کا ٹھیکہ کرن کرنا تھا اور یہ ٹھیکہ کرن ہو چکا ہے الگ 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 شیطروں میں یہ دویرام الگ الگ دن کے حساب سے تھے کیا گیا تھا تاکہ پولیوں کا ٹھیکہ لگایا جا سکے لیکن اس بیچ غازہ میں خان یونیس جو شرنارتی کیمپ ہے وہاں پر حملہ ہوا ہے اور چار مسائلیں داگی گئی ہیں اسرائیل کے طرف سے اور یہ اتنا خطرناک حملہ ہے کہ چالیس لوگوں کی موت ہو گئی پیسٹ کے آس پاس لوگ اس میں گھائل بتائے گئے ہیں اور اس کے بعد ہاہا کار مچا ہوا ہے اس کے بعد کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے جو کسینی کاروائی ہوئی ہے اس کے اوپر سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ اسرائیل ایک طرف شانتی کی بات کرتا ہے لیکن بیٹے دنوں ہم نے لگاتار خبریں دکھائی ہیں کہ غازہ میں بھلی شانتی تھی لیکن ویسٹ بینک میں لگاتار اسرائیل کی طرف سے آئیڈی ایف جو فورس ہے اس کی طرف سے لگاتار حملے ہو رہے تھے اور وہاں پر بیٹے دنوں کیا کچھ ہوا یہ ہم نے دیکھا ہے لیکن اب غازہ میں ایک بار پھر سے مسائلیں داگنی شروع کر دی ہیں ڈرون کا استعمال ہو رہا ہے بوم گرائے جا رہے ہیں سینے کاروائی ہو رہی ہے سینے کاروائی ہو رہی ہے یہ نہیں ایسا کہ پہلی بار ہوا سے پہلے بھی سینے کاروائی ہوتی رہی ہیں اور ہنگامہ مستہ رہا ہے لیکن جن کیمپس کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کو لے کر اسرائیل پر خاص طور پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں اس کا اپنے بچاؤں میں یہ کہنا ہے کہ اس نے سوچ سمجھ کر ہی اور اپنے ٹارگٹ کو دھیان میں رکھ کر ہی یہ حملے کیے دیکھیں اسرائیل ہمیشہ جب بھی کوئی کاروائی کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ترک دیتا ہے یا پھر کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ کاروائی ہو جاتی ہے لگاتار اسرائیل کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں لیکن اسرائیل خاموشی اختیار کر لیتا ہے اس بار اسرائیل کی طرف سے اور ہر بار کی طرح اس بار بھی یہی اسرائیل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم نے جس علاقے کو نشانہ بنایا وہاں پر حماس کے کمانڈر اپنی تیاری کر رہے تھے اور اس لیے ہم نے اس کو ٹارگٹ کیا لیکن جو خبریں نکل کر جو رپورٹس بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ رہائشی علاقہ تھا شرنہ تھی سوچی ہے جو بے گھر ہیں جنہوں نے شرن لے رکھی ہے جو ٹینٹ میں رہ رہے ہیں ان کے اوپر آپ مسائلیں گرا دے رہے ہو چالیس لوگ مارے گئے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو کمانڈر کو نشانہ بنانے کے لیے لیکن یہ سوچی ہے کہ یہ یدھ کی بھیشی کا دیکھئے کہ عام لوگ ماسوم لوگ جو ہیں جو پہلے سے اپنا گھر بار چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ان کے اوپر آپ حملہ کر رہے ہیں مسائل گرا دے رہے ہیں ان کی جان چلی جاری ہے اور کہاں تو نو دن کی شانتی کس بات کے لیے تھی پولیوں کی ٹیکہ کرن کے لیے پولیوں کا ٹیکہ کرن کیوں کیونکہ وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے ہیں جب بڑے ہوں تو پولیوں کو بھی ایک جھڑ سے مٹایا جا سکے اور جب بڑے ہوں تو ان کو یہ روگ جو ہے نہ لگے لیکن کہاں چھوٹے چھوٹے بچےوں کو بھی نشانہ بیٹھے دنوں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی طرف سے سکولوں کو نشانہ بنایا گیا اسپتال کو نشانہ بنایا گیا اور یہ طریقہ بالکل یدھ ٹھیک ہے یدھ چل رہا ہے آپ کا ہماسی یدھ چل رہا ہے لیکن آپ مانوی بستی کو جہاں پر لوگ رہ رہے ہیں عام لوگ ہیں عام ناغرک ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں عام فلسطینی کو نشانہ بنا رہے ہیں یہ کاروائی جو ہے اس کے اوپر اسی لیے سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ اسرائیل کی طرف سے اب کسی بھی روپ میں کیونکہ بینجامین نیتنیاہو کی طرف سے یہ کہا جا چکا ہے کہ ابھی جس طریقے سے شانتی کی بات چل رہی ہے اس کی طرف ابھی ہم آگے نہیں بڑھیں انہوں نے کہا کہ ہم اس پیک پوائنٹ تک مہنچنا چاہتے ہیں جہاں پر شانتی سمجھاتے کی بات ہو سکے تو یہ کیا پیک پوائنٹ ہے لیکن پونیت یہاں پر ایک سوال یہ بھی اُٹھتا ہے جیسے کہ جب شروعاتی دور کے اگر حملوں کی بات کرے تو اسپتال میں جب حملے ہوئے تو اسرائیل پر انگلے آؤٹی لیکن اسرائیل نے پھر وہ ویڈیوز تصویریں جاری کری کہ کس طرح اسپتالوں کے بنکر میں جو ہماس کے لڑاکے ہیں انہوں نے ہتھیار چھپائے ہوئے ہیں اور وہ اسپتالوں کا یا باقی جو مانوی ستھل ہوتے ہیں ان کا استعمال کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف ان کے خلاف جد بھڑکانے کے لیے یا ان کے خلاف رنیتی بنانے کے لیے یہ بات بلکل صحیح ہے کہ یہ اسرائیل اپنی طرف سے جب پکش رکھتا ہے تو اس کے ساتھ ثبوت بھی لے کر آتا ہے لیکن ابھی جو جانکاری جو ریپورٹس بتا رہی ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ یہاں پر عام لوگ زیادہ حطاحت ہوئے ہیں اب اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے طرف سے کوئی ویڈیو جاری کیا جائے لیکن ویسٹ بینک میں کیا ہوا ویسٹ بینک میں دیکھئے پردرشن چل رہا تھا وہاں پر یہودی بستی ابھی دو دن پہلے کے خبر ہے وہاں پر یہودی بستی بسانے کی کوشش ہو رہی تھی کچھ لوگ پردرشن کر رہے تھے پردرشن کر رہے تھے وہاں پر آئی دی ایف پہنچی اسرائیل دیفنس پورس پہنچی اور وہاں پر پردرشن یہ کہا گیا اسرائیل کی طرف سے کہ پردرشن ہنسک ہو گیا اور اس میں ایک جو محلہ تھی اس کو گولی مار دی گئی اس کے سر میں گولی مار دی گئی وہ محلہ تھی ترکی اور امریکہ مول کی محلہ تھی اور اس محلہ کی موت کے بعد ترکی جو ہے وہ ناراض ہو گیا اور وہاں سے اردوان کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے اوپر اسرائیل کو سمجھنا ہوگا اور وہ ویسٹ بینک کو غازہ بنانے کی کوشش نہ کرے ورنہ گمبیر پرینام بھگتنے پڑیں گے گمبیر پرینام بھگتنے ہوں گے اسرائیل کو لیکن نتنیا انہوں نے ساف کر دیا کہ وہ پیچھے ہٹنے والے ہیں نہیں اور ان کی جو لگاتار آکشنز دکھا بھی رہے چاہے کتنا بھی دباغ ان پر بنے انتراشتریس طر پر وہ قدم پیچھے نہیں کھچیں گے وہ ساف کہنے جبکہ انہیں گھر میں بھی اپنا ویروت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور باہر تو انتراشتریس طر پر تو کرنا ہی پڑ رہا لیکن جورڈن سیریا ٹرکی ایک بار پھر سے یہ نام سامنے کیوں آ رہے ہیں اسے بھی آپ سمجھائی یہ نام اس لیے سامنے آ رہے ہیں جورڈن میں تو ابھی ایک دن پہلے جو گھٹنا ہوئی کل کے خبر ہم نے آپ کو بتائی کہ جورڈن میں روی بار کے دن خبر یہ آئے کہ جورڈن کی طرف سے ایک شخص آیا جس نے کی حملہ کر دیا اور جورڈن کی طرف سے جو شخص آیا اس نے اسرائیل کی سیما پر گھستے سے ہی اس نے گولی باری چلانی شروع کی اور گولی باری جو ہوئی اس میں تین اسرائیلی ناغریکوں کی موت ہو گئی اس کے بعد حالکی آئی ڈی ایف کی طرف سے اس حملہ ور کو مار گرایا گیا ٹرک میں سوار تھا یہ بھی کہا گیا کہ اس میں ویسپورٹک ہو سکتا ہے جانچ کی جائے گی حالکہ ایزی کچھ باتیں نکل کر سامنے نہیں آئی لیکن اس بیچ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جورڈن جہاں سے وہ یکتی آیا تھا وہ پور وسینک بتایا جاتا ہے جورڈن میں جشنہ منایا گیا جبکہ جورڈن ایسا ملک ہے جو کی حماس اور اسرائیل کے بیچ میں جو یدھ چل رہا ہے اس میں وہ مدہستہ تھا اور شانتی ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا انیس سو چورانبے سے جورڈن اور اسرائیل کے رشتے اچھے رہے ہیں دونوں کے بیچ شانتی چل رہی ہے لیکن اس بیچ یہ خبر سامنے آنا یہ اپنے آپ میں بڑی خبر ہو جاتی ہے بلکل اور ناراضگی کی بات کریں تو امریکہ اور برٹین کے جو رکھ ہے وہ تو دکھا ہی ہے لیکن جورڈن کے ساتھ اس کے رشتے اب جس طرح تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنی سارے لگام لگانے کی کوششوں کے باوجود بھی جو اسرائیل ہے وہ بلکل جھکنے کو تیار نہیں کیا اس نے مان لیا ہے کہ اس پار نہیں تو اس پار نہیں دیکھئے اسرائیل جھکنے کو تیار نہیں ہے والی بات نہیں ہے بنجمن نتن یاہو جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اب انہوں نے قسم کھا لی ہے لیکن اب آنے والی پرستیتیاں جو ہیں وہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ کیا اسرائیل گھر جائے گا آس پاس کے دیشوں سے یہ سوال اس لیے کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ ترکی کی طرف سے یہ کہا گیا وہاں کے جو راشترپتی ہیں اردوان ان کی طرف سے کہا گیا کہ ایک سنگٹھن بنانے کی ضرورت ہے جس طرح سے اسرائیل اپنا وستار کر رہا ہے اور مسلم دیشوں کے سنگٹھن کی وہ بات کر رہا ہے تو ایک طرف یہ اشارہ دوسری طرف بینجامین نتنیاہو اپنے ہی گھر میں گھرے ہوئے ہیں وہاں کے لوگوں کا آروپ کیا ہے وہاں کے لوگوں کا آروپ ہے کہ بینجامین نتنیاہو لگاتار حملے جو کر رہے ہیں اس کی وجہ سے شانتی ستھاپت نہیں ہو پا رہی ہے مدہ کہاں اٹھکا ہوا ہے وہاں کے لوگوں گازہ میں کچھ لوگوں کو اسرائیلیوں کو بندک بنا کے رکھا ہے قریب 101 سنگٹھا بتائی گئی ادھر انہوں نے بھی فلسطینیوں کو بندک بنا کے رکھا ان کو چھوڑنے کی بات چل رہی ہے اور اس بیچ اگر اندر ہی اندر ویرود پردرشان ہو رہا ہے تو یہ بینجامین نتنیاہو جو کی بہت لمبے سمیتک پردان منتری کی کرسی سمال رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اگر یہی رکھ رہا تو وہ دن دور نہیں جو ترکی جو کہہ رہا ہے اس میں اور بھی دیش ساتھ میں آ جائے ہیں جیسے کہ سیریہ سیریہ میں بھی اچانک سے حملہ بول دیتا ہے اسرائیل جو ہے سیریہ میں اچانک سے حملہ بول دیا اس نے اور سینی اڈو کو نشانہ بنائے اسرائیل کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ راسائینک ہتھیار ادھپادن کا پرموک کے اندر تھا جہاں پر حملہ ہوا یہاں پر ایرانی سینی وشششگیوں کی ایک ٹیم کا گھر ہے اور سیریہ اور اسرائیل کے سممند ماف کیجئے گا ایران کے سممند وہ اچھے ہیں اور اسی لیے لگاتار اسرائیل کی طرف سے یا نیتنیاہو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران جتنے بھی ملک ہیں ان کو اکسانے کا کام کر رہا ہے اور اسے گھرنے کی کوشش کر رہا ہے اس لیے جو جو اس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سب کو ٹارگیٹ کرنے میں اسرائیل پیچھے نہیں اچھا بونیت ایک اور بات جس کو لے کر اکسا سوال اٹھتے ہیں کہ جو اسرائیل کر رہا ہے نشانے پر وہ رہتا ہے مسلم دیشوں کے یا جو اسلام کو ماننے والے تمام لوگ ہیں ان کے لیکن اس کے باوجود بھی جو کٹر اسلامی دیش ہیں ان کا سٹینڈ اور حالانکہ ٹرکی کا جو سٹینڈ کلیر ہی ہے اس کے سٹینڈ کو لے کر بھی یہ باتیں اٹھتی رہتی ہیں کہ سعودی عرب کیا کر رہا ہے اور اسرائیل کو کیا اندر ہی اندر کوئی ایسی طاقتیں ہیں جو اسے سپورٹ کر رہی ہیں یا پھر اس کے پاس سروائیول کا سوال ہے کیونکہ اسے اب اپنے آپ کو اس طرح اپنے ذکر کیا کہ بھی اسار بھی کرنا ہے یا سروائیول کا بھی سوال ہے اور اسی لئے وہ اڑا ہوا ہے دیکھیں مسلم کنٹریز سے گھرا ہوا یہ بات تو اس میں تو کوئی دومت کی بات ہے ہی نہیں لیکن ایک چیز ہو رہا ہے اگر سعودی عرب کی بات کر لی جائے تو سعودی عرب بزنس کنٹری ایک پرکار سمان لیجیے اس کو یدھ میں نہیں پڑنا اس کے پاس ہے پریابت جگہ بھی ہے اور وہ اپنی چیزیں آپ سمال کر رکھنا چاہتا ہے وہ اسی لئے ایران کی طرف سے لگاتار یہ کہا جاتا ہے کہ آئیے مسلم ردر ہوت کے نام پر آئیے ہم ساتھ میں رہتے ہیں لیکن سعودی عرب اس سے دوری بنایا ہوئے ہیں بیتے دنوں رہی بات اسرائیل کی تو اسرائیل کا دیکھیں ابھی تک یا بیتے دنوں رافہ میں جو حملہ ہوا اور اس میں آئی ڈی ایف کاروائی کر رہی تھی چھے اسرائیلی ناغریکوں کی موت ہو گئی امریکہ کی طرف سے بھی اس میں یہ کہا گیا کہ اسرائیلی ناغریک اس لئے مارے گئے کیونکہ یہ کاروائی نہیں ہونی چاہیئے تھی وہ بھی کب ہوا جب یہ پورا شانتی چل رہا تھا غازہ میں شانتی چل رہی تھی تب آئی ڈی ایف گھوستی ہے اور وہاں پر حملہ کرتی ہے تو ایک بات تو یہ کہ آپ ایک طرف شانتی کی بات کرتے ہیں دوسری طرف حملہ کرتے ہیں مصر یہ چاہتا ہے کہ شانتی ہو جائے دوسری طرف جارڈن یہ چاہتا ہے کہ شانتی ہو جائے قطر یہ چاہتا ہے شانتی ہو جائے امریکہ چاہتا ہے شانتی ہو جائے امریکہ کے ودیش منتری انٹیلی بلنکن کئی دوریں وہاں پر کر چکے ہیں شانتی کے لئے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ امریکہ اور یہ سارے دو دیش جو ہیں جب شانتی کی بات کر رہے ہوں اور اس بیچ اسرائیل کی کاروائی جو ہے یہ اکساوے والی کاروائی بریٹین نے آپ کو معلوم ہے بریٹین ڈائریکٹ ہتھیار سپلائی نہیں کرتا ہے لیکن بریٹین نے اپنے جو بریٹش سازو سامان بنانے والی کمپنیاں ہیں ان کو وہ لائسنس دینے کا کام کرتا ہے نیریات کے لیے لیکن ان کے اوپر بھی وہ لائسنس کو بھی ایک لیمٹ کر دیا ہے کیونکہ بریٹین کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ اب مانو ادھکار اولنگن ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے اس لیے اس کے اوپر برن لگا ہے کئی بار ہم نے جب بھی ہم چرچہ کرتے ہیں تو یوزر کے کومنٹ بھی آتے ہیں الگ الگ ترہاں کے تو اس میں یہ بھی کومنٹ ایک جو کومن کومنٹ کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورا کھیل تو امریکہ ہی کروا رہا ہے اسے اپنے ہتھیار بیچنے ہیں اس لیے وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں شانتی نہ ہو تو اس طرح کے سوال بھی اور اس طرح کے ٹپڑیاں بھی اکثر آتی ہیں بلکل ٹپڑیاں آتی ہیں لیکن امریکہ ابھی خود ہی علجا ہوا ہے امریکہ چاہتا ہے کہ کچھ شانتی ہو جائے اس لیے شانتی ہو جائے امریکہ میں چناؤ ہونے والے ہیں راکہ وہ شرے لے سکے شرے لے سکے امریکہ میں ہونے والے چناؤ راشپتی چناؤ امریکہ میں ایک بڑا مددہ ہے امریکہ میں روس اور یکرین کے بھی جو یودھے چل رہا ہے وہ ایک بڑا مددہ ہے کہ مہا پر شانتی کیسے کرا ہے امریکہ میں مندی کے حالات ہیں امریکہ کو بہت ساری چیزیں خود اپنے گھر میں نپٹنے کی ضرورت ہے اس لیے امریکہ چاہتا ہے کہ یہ ابھی جو میٹر ہے یہ تھوڑا سا تو ٹھنڈا پڑے حالانکہ یہ بات صحیح ہے کہ وہ بزنس کرتا ہے ہتھیاروں کا بزنس کرتا ہے اور ایک بڑا بزنس اس کا بلکل تو اب کیا دیکھ رہے ہیں پوری تاگے کیونکہ نوہ دن کا یودھے ورام ایک سنکیت کے طور پر دیکھا جارہا تھا کہ شاید یہ ایک شروعات ہے اور ہو سکتا ہے کہ آگے اسے ساتھ بودھی جو ہماری بھرشاں میں کہا جارہا تھا کہ شاید آئے فائنلی اگر ہم بات کر لیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے بینجامی نیتنیاہو کا وہ بیان جب انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک پیک پوائنٹ تک پہنچنا چاہتے ہیں شانتی کے لیے تو وہ پیک پوائنٹ کیا چاہتے ہیں کس پرکار کی شانتی چاہتے ہیں کیونکہ ہماز کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے امریکہ سے کہا گیا ہماز کی طرف سے کہا گیا امریکہ سے کہ آپ یہ شانتی سمجھوتا ہو سکے اس کے لیے آپ پریاست کیجئے اور تھوڑا سا دواب بنانے کی کوشش کیجئے ہماز کی طرف دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیلی جو اچھے مارے گئے 101 ہمارے پاس ہیں وہ بھی کوفین میں نہ لوٹیں اس کا گیارنٹی آپ کو لینی پڑے گی دوسری طرف امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ شانتی ہو جائے لیکن اگر اسرائیل نہیں مانا تو استیتی گمبیر ہو سکتی یہ ترکی کہہ چکا ہے دیکھئے اس کے علاوہ سیریا سیریا پر حملہ ہو گیا سیریا بھی غصے میں ہے ایران پہلے سے غصے میں ہے لیبنان پہلے سے غصے میں وہاں سے ہجبولہ لگاتار حملے کر رہا ہے تو یہ ملک ایک ساتھ آ سکتے ہیں لیکن مصر مصر جو ہے وہ شانتی کی بات کرتا ہے جورڈن جو ہے وہ شانتی کی بات کرتا ہے پڑوسی ہیں اس کے علاوہ سعودی عرب کی بات کرنے تو سعودی عرب کسی کے ساتھ نہیں ہے تو مسلم کنٹریز اگر ساتھ آنے کی بات بھی کرتے ہیں تو کچھ مسلم کنٹریز ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ شامل نہ ہوں لیکن پھر بھی اسرائیل یا بنجامی نتن یاہو جو ہیں وہ مشکل میں پڑ سکتے ہیں تو ابھی کہہ سکتے ہیں کہ شانتی کی بات صرف کہیں جا رہی ہے شانتی کب تک لوٹے گی یہ تو سمیں ہی بتا پائے گا کیونکہ ابھی تو فیلال جس طرح کی لکشن نظر آ رہے جس طرح کے سنکے دکھائی دینا اسے لگ رہا ہے کہ ابھی تو یودہ آگے بھی جاری رہنے والا ہے پونیت بہت دنیواد آپ کا اس مشکلیشن کے لیے اور پونیت اور میں فیلال آپ سے چاہتے ہیں اجازت لیکن آگے بھی آپ کو دیتے رہیں گے انٹرنیشنل افیرز کی پوری اپ ڈیٹ اور ڈیپ لی ایڈلیسز پونیت مشرا فیلال اتنا ہی